ایرانی صدر کے بعد ایک اور فضائی حادثہ ہر طرف تباہی ہی تباہی مسافروں کی چیخ و پکار سے دل دہل گئے سنگاپور ائرلائنس میں خرابی ایک مسافر کی جان لے گئی تفصیلات کے مطابق لندن سے سنگاپور جانے والے تیارے میں دوران پرواز ٹربیولنس یعنی تیز ہواوں کی وجہ سے تیارہ ڈولنے اور جھٹکے لگنے سے ایک مسافر ہلاک اور تیس افراد زخمی ہو گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق گلشتہ روز سنگاپور ائرلائنس کی پرواز ایس کیو 321 نے لندن کے ہیترو ائرپورٹ سے اڑان بھری سنگاپور جاتے ہوئے دوران پرواز توازن خراب ہو جانے کی وجہ سے جہاز کو اچانک شدید جھٹکے لگے جس کے بعد ہنگامی طور پر تیارے کا رکھ پینکوک کی طرف موڑ لیا گیا ریپورٹس کے مطابق ٹربیولنس کے دوران جن مسافروں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنے ہوئے تھے ان کے سر مسلسل جہاز کی چھت سے ٹکرائے جس کے باعث ایک کی موت ہوئی اور دیگر زخمی ہوئے بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے